جی اسلام علیکم سٹوڈرٹس ہم نے جو لاسٹ ٹیکچر کیا تھا وہ ہم نے ریفرینسز تک کیا تھا یعنی ہم نے اپنے اسائنمنٹس وغیرہ میں کسی چیز میں ریفرینس بغیرہ دینے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے آج ہم کریں گے میلنگ سٹیپ کا یعنی ہم نے کوئی میل وغیرہ کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم بنانا سیکھتے ہیں ہم نے انویلپ بنانی ہے تو ہم انویلپ کیسے بنائیں گے آپ سمپل جائیں گے میلنگ والے ٹیب میں اس میں آپ انویلو پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ انویلو پہ کلک کریں گے سب سے پہلے وہ آپ کا ڈلیوری اڈریس مانگے گا ڈلیوری یعنی آپ نے جس جگہ بیجنا ہے وہ اڈریس ہوگا اس کے بعد آپ کا اڈریس ہوگا ریٹرن اڈریس یعنی جس جگہ آپ کو واپس ہے ٹھیک ہے اور وہ میلنگ اڈریس میں آپ نے جو ڈلیوری اڈریس لکھنا ہے وہ اس میں پہلے آپ نیم لکھیں گے نیم یعنی جس کو آپ نے بیجنا ہے اس کے بعد آپ اس کا یعنی جو بھی اس کا اڈریس ہے اس کا سٹریٹ اڈریس اس کا سٹریٹ اڈریس لکھیں گے اس کا جو بھی یعنی اس کا اڈریس آپ سارا لکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے سارا اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے ریٹرن اڈریس جو بھی آپ نے جس جگہ پہ بھی ریٹرن کروانا ہے اس جگہ کا آپ اس بندے کا نیم لکھیں گے اس جگہ کا نیم لکھیں گے یعنی اس کا سارا آپ اڈریس لکھیں گے اس کا اڈریس لکھنے کے بعد آپ یہ ساری چیزیں لکھیں گے اس کے بعد آپ پریویو یعنی آپ دیکھیں گے آپ اس کا سائز آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے بس ملٹیپل سائز آ جائیں گے موسٹی ہم کیا کرتے ہیں کسٹمائز سائز جو ہوتا ہے اس پر کلک کر کے یعنی اس کا جو بھی کسٹمائیٹ سائز اس کی ویڈ تھائٹ اگر آپ کم سیدہ کرنا چاہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کا ڈلیوری اڈریس جو ہے وہ اس کے آپ وہ لیفٹ سائیڈ پہ کتنا ہونا چاہیے رائٹ سائیڈ پہ یہ ساری چیزیں تاب باٹم پہ اسی طرح ریٹرن اڈریس کس جگہ پہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتا ہے تو آپ کے پاس پرنٹنگ اپشن پرنٹنگ اپشن میں فیس آپ دیکھیں. تو آپ کا مطلب آپ کا یہ پرنٹنگ اپشن یہ کس ویہم ہونا چاہیے. نہیں کس طرح یہ پرنٹ ہونا چاہیے آپ کا پاس بیلیوری اڈریس اوپر ایم چاہیے. جس طرح بھی آپ دیکھنا چاہیے آپ اس کو کر کے. ٹھیک ہے ۔ آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے. سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپ اوکی کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ وہی سارا یہ فیڈ میں وہ پرنٹنگ اڈریس ہی آ جاتا ہے اسی طرح اس کے بعد جب آپ اگر تو آپ ڈائریکٹلی اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے پرنٹ پر کلک کر دیں گے وہ آپ کو پرنٹ کر دے گا لیکن اگر ہمارے پاس پرنٹر اٹیچ نہیں ہے یا ہم اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کر دیں گے ایڈ ٹو ڈاکومنٹ ییس تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نیم اور پلیس اڈرس یعنی جو آپ کا ریٹرن اڈرس ہے وہ اوپر آ گیا اور اس کے بعد جس جگہ پر آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ آپ آپ دیکھیں ویسے بھی آپ میل یعنی آپ کو انویلپ وغیرہ بھیجتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھتے ہیں اس کے بعد جس جگہ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے اس چیز کا اس جگہ کا آپ اڈرس دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کا ہو گیا آپ نے انویلپ کیسے کرنی ہے اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہم جا کے اوپن کر لیتے ہیں سوری ہم کر لیتے ہیں نیو یعنی نیا بلینک ٹاکومنٹ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میلنگ میں لیبلز یعنی اگر ہم نے آپ نے دیکھیں ہوں گے ہمارے پاس لیبلز وغیرہ ہم بہت زیادہ لیبلز جو ہم وہ ڈراہ کرتے ہیں مطلب اکٹھے ہیں ہم نے جب پرنٹ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں تو وہ لیبلز ہم نکالتے ہیں اس لیبلز کا آپ مطلب اڈرس وغیرہ بتا دو جو بھی آپ نے اس لیبل میں کرنے ٹھیک ہے پہلے تو انویلپ ہم نے سکھے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا سکھ رہے ہیں لیبلز اس میں آپ لیبل بتا دو آپ نے اس لیبل پر کیا لکھنا ہے یعنی آپ لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں جیسے اپنا نام ہی لکھ رہے ہیں ادھر اپنا نام ہی ہم لکھ رہے ہیں میمونہ آگے ہم نے اپنا اڈرس بھی بتانے وان ٹو تھری ٹھیک ہے چوہ بھی ڈرس ہم نے بتانے اگر تو فل پیج پر اپنیو ڈاکمنٹ میں کریں تو یہ دیکھیں embassy آپ کے پاس آیا اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر ہی لیبل کے آپشن میں جائیں لیبلز وہ ہی آپ سنگل لیبل میں اگر آپ کریں گے تو سنگل لیبل میں یا آپ کا ادھر سنگل لیبل میں ہم نے آپشن کرنا تھا یعنی ایک پیج پہ دو آئیں تو فل پیج پہ اگر ہم جا کے کرتے ہیں وہ ہی ہم نے کرنا ہے وان ٹو تھری اے بین ٹھیک ہے فل پیج پہ اب ہم دیکھیں گے کتنا جی ہم کتنے کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ ادھر ہم بتا دیں گے جو بھی ہم نے مطلب سیلیکٹ کرنا ہے جس چیز کو بھی ہم جس طرح کا اس کا کریں گے سیٹ کر دیں گے آپ لینڈسکیپ سریعہ نہیں وان ٹھرٹی وان کے درمیان وہ کہہ رہا ہے نمبر ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ادھر سے کوئی بھی ہم لے لیتے ہیں یہ ون بائی فور آ رہا ہے ہمارے پاس یہ تھرٹی پہ پیج یعنی ایک پیج پہ ہمارے پاس تھرٹی آ جائیں وان ٹھرٹی وان ایک منٹ جی تو یہ دیکھیں یہ وہ کیا وان پیج پہ تھرٹی تو وہ آپ دیکھ لیں اگن میں آپ کو یہ سٹپ پہ آ دیتی ہوں آپ سیمپل جائیں گے میلنگ پہ میلنگ پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نیو لے لیتے ہیں فائل اس میں بنا کے آپ کو بتاتی ہوں فائل نیو یعنی نئی فائل لے لیا ہم نئی فائل لیا ہے اس میں آپ جائیں گے سیمپل میلنگ پہ ٹھیک ہے میلنگ پہ جانے کے بعد کے بعد آپ کیا کریں گے لیبل پھر کلک کریں گے لیبل پھر کلک کرنے کے بعد آپ نے UA Бھئ definite آب والی بھول یعنی اپنا ٹاگ آپ جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں آپ کیا آپ فول پیج پہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایکifikی یہ بھی آئیا ہے وہ کتنے آئیں آپ نے یہ کر دینا ہے تھلٹی پڑ fandams ایک بھی آئی اکے ایکی جسی پہ میں نو joint دکمنٹ ساد Wir leading that Wear these best practices ہم اس پر دیکھ لیں گے اس کوب داخل میلنگ میں ہمارے پاس آجاتا ہے جائیں ایمیلز کو مرڈ کرنا ہے جس بھی چیپ کو آپ کا جاہاں پیچھے میل نامیں ہم فرائم پر مرڈ کرنا چاہا رہے films یہ کٹھا وہ ایک انویلپ جو ہم ایک ایک کر کے سینٹ کر سکتا ہے یا بنا سکتا ہے لیکن اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم مرچ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ یہ سب سے پہلے تو وہ ہم سے انویلپ کا سائز وغیرہ پوچھے گا وہ ہی سارے چیزیں جو ہم نے پچھے انویلپ والے میں کی تھی پرنٹنگ آپشن میں کی تھی اوکے یہ اتنی چیزیں ہم نے کر لی اب نیم اور پلیس اڈریس اس نے بتا دیا ہم ایک انویلپ کا مطلب Ehlers دنوپ آپ ایک انویلپ دوسر م alde ایسے کی ایسے چینج کر سیاuen اگر آپ دنی نیم اس پر چکر سکتے بھی جو سٹڑانے ii 1984 بن بند لوگ ساتھ کر سکتا ہے ایک اپنے لوگوں کو ایک آسی حرے پوچھتے ہیں والوں راکز میں شروع عبارر چٹ پک اچھنا بپ۰ انٹر کریں گے یعنی جو جو آپ اس کے اندر انٹر کرنے چاہتے ہیں وہ آپ ڈیٹا انٹر کرتے جائیں گے اسی طرح اگر آپ آپ کے پاس پہلے سے لیسٹ ہے آپ وہ لیسٹ لے لیں گے اس لیسٹ میں سے آپ کیا کریں گے سیمپل جیسے میرے پاس ڈسک ٹاپ ایک لیسٹ ہے ایکسل کی پڑی ہوئی اس کو سیمپل میں کلک کرتی ہوں شیٹ وان یعنی اس کی فرس مرچ فیلڈ یوں جتنی بھی فیلڈ ہیں سوری تو آپ لوگ اس میں دیکھیں اس میں کیا میلنگ میں جا کے ہم نے کس پہ کرنا ہے سٹارٹ مرجنگ یعنی مرچ پہ ہم کریں گے جس چیز کو ہم نے وہ کرنا ہے مرچ کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے اس چیز پہ ہم نے کلک کر دیا اب ہم دیکھیں گے اس کے پرنٹنگ آپشن یعنی وہ پرنٹنگ آپشن اس کا کیا چاہیے وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں اس پہ ہم کیا کر دیں گے اوکے اس کا پریبیو ہو یعنی اس کا وہ سائز وغیرہ اوکے ٹھیک ہے اب سلیکٹ ریسیبنٹ ہم ریسیبنٹ سٹیک کریں کس سے اگزیسٹنگ لیسٹ یعنی اگر ہم نیو اینٹر کرنا چاہتے ہیں تو نیو کار لیں گے نہیں تو اگزیسٹنگ لیسٹ سے ہم اینٹر کر لیں گے اوکے ٹھیک ہے اوکے یہ کہہ رہے ہیں یوز میں ہے تو اس کو پہلے ہم اس فائل کو جا کے ہم کلوز کرتے ہیں اوکے ابھی بھی یوز میں ہے تو چلیں ہم کو یور لیسٹ لے لیتے ہیں اس میں یا ہم لیسٹ آئی تنک سو ادھر تو ہوگی نہیں جی ادھر نہیں ہے میں اس کو ایک منٹ کر کے بیک کر کے پھر آپ لوگ کو دوبارہ کر کے دکھاتی ہیں اوکے جی تو دیکھیں آپ لوگ ادھر ہم کیا کریں گے سنگبل سٹرٹ اس پہ مرچ میں لنک پہ جائیں گے اس میں ہم نے انویلپس کو کرنا ہے انویلپس کر لیا یہ سارا سائز بغیرہ اور وہ ہر ایک چیز ہم بتائیں گے ادھر ہم ڈیفالٹ سائزنگ کر لیتے ہیں اس کا جو بھی ڈیفالٹ سائز کسٹمائز سائز جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اوکے ٹھیک ہے اوکے چلیں جی یہ ہم نے کر لیا وہ ہمیں جو ریٹرن اڈریس ہے وہ تو بتا دے گا اب ہم سیلیکٹ ریسی پر یعنی ہم دیکھیں گے ہم نے کون سا کرنا ہے اگزسٹنگ میں ہم کر رہے ہیں اگزسٹنگ میں جائیں گے مرپس پہلے سے جو فائل بنی پڑی گیا ہم اس کو کریں گے اوکے اس کی جو شیٹ ون یا شیٹ ٹو ہم جو بھی لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد ہم ادھر آکے ڈبل کلک جب کریں گے تو جو ہمارا ریٹرن اڈریس ہے وہ ہودی آ جائے گا اب اس کے بعد اڈریس بلاک پہ آپ جائیں گے اڈریس بلاک میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نیکسٹ آتے جا رہے ہیں جو بھی آپ نے انٹر کرنا ہے یہ فیفٹی ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ون چو تھری فور یعنی جو بھی ہیں آپ کے پاس اس کو آپ سیمپل کیا کر دیں گے انزرٹ کر دیں گے اوکے وہ آپ کا اڈریس بلاک میں آ گیا اب پریویو ریزلٹ اس کا ریزلٹ دیکھیں تو اس میں جو بھی ہمارا نام ہے وہ ساری ہیں جو ہمارا ڈیٹا ادھر ہوگا وہ انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اب نیکسٹ والے میں آپ جائیں گے نیکسٹ والے میں آپ جا کے جب انٹر کریں گے تو وہ آپ کے پاس اگلے کا آ جائے گا اسی طرح جب آپ سارا کام کریں گے تو فینش میں آپ کیا کر دیں گے پرینٹ آکومنٹ یہ سینڈ ڈیویل میسیج آپ پرینٹ آکومنٹ کریں گے تو وہ جب بھی آپ پرینٹ آکومنٹ کریں گے تو وہ آپ کا سارا جتنے یعنی جتنے بھی آپ کے پ پرنٹ کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے گا آپ سمپل کر دیں گے یا فرام یعنی کون سے پیج سے لے کے کس پیج تک آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمپل اس پر کر کے اپشن آپ دے کے آپ اکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ پرنٹر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے اوکے جی یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد میلنگ میں آجاتا ہے ہمارا میلنگ میں یہی چیزیں آتی ہیں اس کے بعد گریٹنگ لائنز یعنی ہائلٹس جس کو آپ نے وہ یہ یا جو آپ نے کی ہے مرز فیلٹ کی ہو اس کو ہائلائٹ آپ کارسکتے ہیں دنسہ بلک کو نے دیکھ لیا گریٹنگ لائنز یعنی اگر آپ کسی کو کوئی گریٹنگ بغیرہ کرنا چاہ رہ ہیں کوٹی ریٹنگ لائنز کرنا چاہ رہے 그러니까 ادھر آپ لکھیں گے ڈیر یا ٹو یعنی جس کو بیجھنا چاہ رہے ہیں اور آگے جس کو بھی آب بیجھنا چاہ رہے ہیں اس که آپ nیم جہ رکے کریں گے یہ ساری چیزیں آپ اس میں انٹر کر کے دیکھ عریف جن کو بھی آپ جو جو لگ لگ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھنے کے بعد اگر جو بھی اس کا نم ہے وہ اس نے لکھ دیا اس کے بعد یہ رولز مرج ریکارڈ یعنی ہم نے کتنے ریکارڈز اگرہ مرج کی یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ریو ریو میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اس میں سپیلنگ اور گرامر مسٹیک جو بھی آپ نے لکھا ہے آپ اس میں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس گرامر مسٹیک سب سے پہلے تو یہ آگیا ہے اگنور وانس کر دیں گے یا اگنور رول ہم یا تو رول سے اس کے ان کو کر دیں گے یا پھر ہم اس کو چینج کر دیں گے ٹھیک ہے چینج کس کے ساتھ کریں گے جو بھی ہم نے مطلب ہمارے پاس آل ریڈی ڈکشنری میں ایڈ آیا ہم جس کے ساتھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اب پلیس کے بعد آگے اڈریس میں یہ دیکھیں جو ہمارے پاس آتا ہے نا اس میں سپیلنگ مسٹیکس میں وہ ہمارے پاس ایسے ریڈ ہوتا ہے تو یہ اڈریس کے ہمارے سپیلنگ ہم نے گلت لکھے تھے تو وہ ہم کیا کر دیں گے نور آل یا ایڈ ٹو ڈکشنری کر دیں گے تو پھر یہ ہتم ہو جائے گا یا پھر ہم کیا کر دیں گے چینج کس کے ساتھ جو ہمیں سجیشنز مل رہی ہیں اس کے ساتھ اوکے جی پلیس اب دیکھیں اڈریس کے وہ سارے ٹھیک ہو اس طرح ہم ورڈ کاؤنٹ کرنے کا شکریہ جو پہلے سے جوہم نے لکھا اس میں سے ہم کچھ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے تھیشئرز میں وہ ہمارے پاس آجاتے ہیں جو ہمارے سپیلنگ ہیں وہ مسٹیکس وہ گہ رہے ہیں اس کے بعد ورڈ کاؤنٹ ہم نے ورڈ کاؤنٹ کرنے کے چیز کے ہمنے کریکٹر کرنے میں پیج کے کرنے کسی کریکٹر کے کرنے یعنی جس کے درمیان سپیس نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں سمپل اس میں ورڈز کتنے ہیں ٹو ون این ٹو اب اس میں کریکٹر کتنے ہیں نو سپیس ٹویلو کریکٹر ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو ٹویلو کریکٹر آپ کے پاس بن جائیں گے وید سپیس پیس کے ساتھ ہمارے پاس تھرٹین ہے یعنی اگر اس کے درمیان سپیس نہیں ہے ٹویلو میں سپیس ہے تو تھرٹین ہے پیرا گراف ایک ہی اور لائن بھی ایک پہ ہی ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کو ٹرانسلیٹ یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم نیکس ٹکچر میں کریں گے ٹرانسلیٹ اور لینگویج نیو کومنٹس یہ ساری چیزیں جو ہماری نیکسٹ میں آ جائیں گے ساتھ میں ہمارا ویو کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ لوگ یہ اس طرح اسے کر کے ایک دفعہ ٹرائ کر کے دیکھیں اگر کوئی آپ کو ایشو آ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آپ لوگ کانڈلی اپوچھ لی جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ کا جو کل فرائیڈے کا لیکچر رہا گیا وہ بھی آپ کو یعنی ریویو کا کچھ پارٹ اور ویو کا یہ جو چیزیں یہ آپ کو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں مل جائیں گے اور ہمارا ورڈ کا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو کوئی ایک قادی اسائنمنٹ ملے گی آپ اس کو کریں گے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا ہم پہلے ورڈ کو کلیر کریں گے ورڈ کے بعد ہم پاور پوائنٹ اور ایکسل پہ جائیں گے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ